پانچ سال کا دھانے جب میرا باپ مر گیا بہت عجیب سی بیچینی رہتی تھی مجھے جب میں کسی بچے کو دیکھتا تھا اپنے باپ کے ساتھ جاتے ہوئے مجھے بہت برا لگتا تھا مجھے لگتا تھا کہ میرا باپ کیوں نہیں ہے ماں کے پاس تو کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے کچھ رشتہ داروں نے ایک اسکول میں ڈلوا دیا اسکول جانا بہت اچھا لگتا تھا لیکن بچے بہت پریشان کرتے تھے وہاں پہ انہیں معلوم تھا کہ میرا باپ میری کمزوری ہے وہ مجھے باپ کے نام سے چڑھاتے تھے سوئر کا بچہ بولتے تھے مارتا تھا میں انہیں لیکن بڑی کلاس کے لڑکے بھی آکے بولتے تھے انہیں میں مار نہیں پاتا تھا ایک دن ایک لڑکے کو پتھر اڑھا کے مار دیا سر پڑ گیا اس کا نکال دیا پھر مجھے اسکول سے بس پڑھائی ہماری وہیں پہ ختم ہو گئی اس کے بعد ایک کرائم کی وجہ سے تین سال کے لیے بالصدار گرہ میں بیج دیا وہاں پہ بھی لڑکوں نے بہت پریشان کیا رات کو مجھے اپنے کمرے میں لے جاتے تھے اور اور میرے ساتھ وارڈن کا لڑکا بھی مجھے پکڑ کے لے جاتا تھا میں نے اس کا شکایت کی وارڈن سے تو وارڈن نے اس رات مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور میرے ساتھ جو ہوا وہ میں کسی کو بتا بھی نہیں سکتا تین سال بعد بالصدار گرے سے نکلا نام صدار گرے ہے صدرتہ کوئی نہیں ہے وہاں پہ اس کے بعد موقع لگنے پہ میں نے وارڈن کو مار ڈالا میں چاہتا تو اس کے بیٹے کو بھی مار سکتا تھا لیکن میں نے اسے چھوڑ دیا میں چاہتا تھا وہ جیے بینہ باپ کے وہ دیکھے کہ بینہ باپ کے جینا کیسے ہوتا ہے آج بھی اچھا لگتا ہے مجھے کسی کو مارتا ہوں اور پیچھے اس کا بچہ رہ جاتا ہے مجھے اچھا لگتا ہے بینہ باپ کے جیرا ہوگا وہ ایسے ہی کروں گا آگے بھی یہ میری اور اس کی لڑائی ہے اور اس حرام خور کو بتا دے نا کہ جب میں اوپر والے سے بڑ گیا تو وہ کیا چیز ہے اور ویسے بھی اب تو میرے پاس مارنے کا لائسنس بھی ہے مجھے 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 مجھے